اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل المحمد پراپٹی ایڈوائزر میں ہوں ناصر رفیق آپ کو چند دن پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ مختلف کلونیاں جن کو ایم ڈی اے کی جانب سے نوٹسیز جاری ہوئے ہیں ان کے میں نے نام بتایا تھے اور وہ نوٹسیز آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے ایک اور کلونی جو بڑی سوسائٹی ہے اس کو بھی ملتان میں ایم ڈی اے کی جانب سے نوٹس جاری ہو گیا یہ اس ایڈی ہے جناب ایڈمز ہاؤسنگ جو کہ مدیدل روڈ پر نیو کچھاری کے قریب بن رہی ہے اس کو نوٹس جاری کر دیا جناب ایم ڈی اے نے اور ایم ڈی اے کا کہنا ہے جناب میں آپ کو یہ نوٹس پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس اشتیار کے ذریعے معزز شہریوں اور متوقع خریداروں کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ ایڈمز ہاؤسنگ سکیم جو کہ چار سو اسی کنال پر منظور شدہ ہے اس کے مالکان ڈویلپرز نے موقع پر چھے سو کنال پر کلونی کی تعمیرات کر کے غیر قانونی تسیق کر لی ہے مالکان ڈویلپرز پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں گمراک ان اشتیارات کے ذریعے لوگوں کو غیر قانونی تسیق والے حصے میں پلات خریدنے کی ترقیب دے رہے ہیں اور فروخت کے لیے پلاتوں کی پیشکش کر رہے ہیں ملتان ڈویلمنٹ آتھارٹی سے اس سکیم میں تسیق کی کوئی منظوری حاصل نہیں کی گئی ہے چنانچہ شہریوں کو ان کے اپنے مفادات میں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس رہیشی سکیم کے غیر قانونی تسیق والے حصے میں پلاتوں کی خرید و فروخت سے باز رہیں ورنہ ایم ڈی ایج چسلے میں کسی قسم کے نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا مزید براہ اس پبلک نوٹس کے ذریعے ایڈمز ہوسی کے مالکان ڈویلپر کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس غیر قانونی تسیق میں پلاتوں کے خرید و فروخت ترقیاتی کام اور اشتیار بازی فوری طور پر بند کریں اور جلدت جلد اس سکیم کی غیر قانونی تسیق والے حصے کی منظوری ایم ڈی ایسے حاصل کریں یہ جناب ڈریکٹر اربن پلاننگ ملتان ڈویلمنٹ آتھارٹی کی جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ایڈمز ہاؤسنگ کو جو کہ ایک بہت بڑی سوسائیٹی ہے اور یہ نوٹس جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا جتنے بھی نوٹس میں نے یہاں پہ دیا ہے میں نے پوری تصدیق کی ہے ایم ڈی اے سے اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں پر نوٹسز دکھائیں ہیں یہ کوئی بھی جالی نہیں ہے سارے اوریجنل ہیں سارے نوٹسز ایم ڈی اے نے جاری کی ہیں مگر ایم ڈی اے کے جو رولز ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان رولز کے مطابق تو پھر ڈی ایچے بھی نہیں ہیں ملتان کی کوئی ایک کالونی بھی ان رولز کے مطابق نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایم ڈی اے کہتا ہے کہ پہلے آپ مکمل تعمیرات کریں پارک مساجد جو کچھ بھی آپ نے چھوڑا ہے اس حوالے سے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیں اور پھر آپ پلاٹ بیچیں جبکہ ہوتا یہ ہے کہ کالونیا بھی رکبہ لیتی ہے اور پلاٹ بیچنا شروع کر دیتی ہے سب بھی اسی طرح کرتے ہیں تو ایم ڈی اے نے یہ ایڈمز کو بھی نوٹس جاری کر دیا جبکہ آپ شہر کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اشتہارات بھی لگے ہیں اسی حوالے سے سیل میں جو انہوں نے ایکسٹینشن کی ہے اور پھر انہوں نے جو ای بلاغ ہے واب ڈا ٹون فیس ون کا ای بلاغ اس کو نوٹس جاری کر دیا تھا وہاں بھی لوگ رہائش کر کے رہ رہے ہیں اس کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ حتیم سیٹی جیسے بڑے پروجیکٹ کو بھی انہوں نے نوٹس جاری کر دیا گلبرگ ایگزیکٹیو کو بھی کر دیا تو یہ جو نوٹسز ہیں نا ایم ڈی اے کے اس کو کلونیاں جو بڑا ہیزی لیتی ہیں وہ بات میں جا کے اپنے معاملات جو ہیں آپ کو پتہ سرکاری کام ہمیں کس طرح سے وہ کلیر کروا لیتی ہیں بہرحال یہ نوٹس ایڈمز کو بھی جاری ہو گیا ہے تو ایم ڈی اے کہہ رہا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ایم ڈی اے گہی پہ ذمہ دار ہوتا بھی نہیں ہے اگر وہ کلونی چاہیے ایم ڈی اے سے اپروب بھی ہو تب بھی ایم ڈی اے کے پاس کون جاتا ہے کہ آپ ذمہ داری لیں ایم ڈی اے کام پہ ذمہ داری لیتا ہے اس طرح کی چیز کی بہرحال ایک ان کی دفتری کاروائی ہے وہ جو کر رہے ہیں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ایک اور نوٹس جاری ہو گیا ہے ایک بڑی سوسائیٹی ملتان کی اس کا ایک بڑا اچھا نام ہے اور بڑی اچھی سوسائیٹی یہ بن رہی ہے اس کو بھی ایم ڈی اے نے نوٹس جاری کر دی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر جا کے گھبرا کر نقصان اپنا نہ کریں مطلب کہ آپ پلاڈ خریج چکے ہیں آپ دیکھیں وہ ایم ڈی اے نے نوٹس جاری کر دیا اور جا کر پھر آپ نقصان میں پلاڈ بیجتے ہیں تو اس طرح نہ کریں اس طرح آپ نقصان کر لیں گے اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے انویسٹر یا وہ ڈیلر اردگرد کے ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا یار یہ تو ایم ڈی اے نوٹس جاری کر دیا وہ ڈرا آدم کہا کے وہ بندہ کہتا ہے کہ اچھا یار میں نے یہ لیا تھا بھائی اتنے کا چلے یار اتنے ہی لے لیں وہ اس وقت موقع کی جو جتنے کا آپ نے لیا ہوتا آپ اتنے کا بھی دینے تھے تب بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں تو گبرانہ بلکل نہیں ہے تھوڑا سا انتظار کریں اسی طرح گلبرک کی جو بیلٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی اچھکر گرمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ پلاڈ رکھیں اپنا آپ کسی سے ڈر کے بیچے نہ اس کو آپ کو اندر پر فائدہ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے یہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے آج پلاڈ لیا اور آپ چار دن کے بعد ہفتے بعد دو مہینے بعد بیچ دیں یہ ایک آپ کی لونگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جس کے اوپر ٹائم لگے گا آپ کو فائدہ ہوگا مگر ٹائم لگے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دو مہینے میں بیچ دیں یہ لونگ ٹرم ہے آپ کو سال دو سال تین سال انتظار کرنا پڑتا اور پھر اس کے اوپر اچھا فائدہ مل جاتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ